محمد احتشام شامے کے ریپورٹ کے مطابق پنجاب حکومت کے ہدایت پر جہلم میں دیوار احساس پروگرام آج تقریباً ایک ماہ بعد اختتام پذیر ہو گیا جو آخری روز بھی مخیر حضرات کے اتیاد دینے کا سلسلہ جارے رہا آج اتیاد دینے والوں میں المرکز کونسل اور راس کے زیلی تنظیموں کے لاوال صدیق ویلفر سوسائٹی اور دیگر فلاحی تنظیموں نے رضایاں نئے گرم کپڑے جیکٹس پینٹ کوٹ بچکانہ سوٹ سکول یونی فارم سکول بیک شادی کے لیے نئے کپڑے ڈاکٹر گلنات صاحبہ نے دیئے اور موسم کی مناسبت سے دیگر اشیاء ضروریات تقسیم کی اس موقع پر ایم پی اے محترمہ سبرینا جاوید صاحبہ ڈاکٹر شہزانہ امتیاز سیدہ شاہدہ شاہ سید اکتر علی شاہ خاتون سید سید زلفقار حسین شاہ اس کے علاوہ عبدالغفور جوہان چیئرمن یوت اسمبلی فارہومنٹس رائٹس زلہ جہلم ڈاکٹر عبدالغفور مالک نے ضرورت مندوں میں رضائیاں اور دیگر اشیاء تقسیم کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب ہر میں صرف جہلم کو یہ احزاز حاصل ہوا ہے کہ پنجاب حکومت کی ایک آواز پر لبائی کہتے ہوئے پورا ایک ماہ یہ پروگرام جاری اثاری رکھا جس سے بلا موبال ہزاروں مستحقین مستفید ہوئے آخر میں ڈاکٹر شیزانہ امتیاز صاحبہ محکمہ سوشل ویلفر کے ڈپٹی ڈائریکٹر چودری واجد حسین ان کے سٹاف ڈاکٹر شیزانہ امتیاز اور ان کے سٹاف نے پورا مہینہ اچھے احسن طریقے سے کام کیا الفلاح تنظیم السدیق ویلفر سوسائٹی خیر الناس تنظیم یوت اسمبلی فارہومنٹس زلہ جہلم المرکز جہلم اور دیگر تمام فلاحی تنظیموں کے احتدران بالخصوص ڈاکٹر شاہ تنویر کرنل ریٹائر محمد عبید مرزا ڈاکٹر عبدالغفور مالک فرہد کمال زیا ایڈوکیٹ سعید احمد محمد عمر برٹ چودری محمد اقبال سب نے بے حد لگن سے پورا ایک ماہ صبح سے شام پانچ بجے تک بگر کسی وقفے کے انتہائی مسادیس اور محنت سے اس پروگرام کو انتہائی کامیاد بنایا اس پروگرام کا اگلا مرحلہ جہلم کے نواہی گاؤں پدھری میں متوقع ہے